ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا جہاز ڈوبنے کے قریب تھا لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک سو داغر کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی ہوگا جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان سمندر میں پھینکا جائے گا اس نے تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا اور صرف ایک ہی شخص متاثر نہیں ہوگا اس تاجر کی تجویز سن کر باقی تمام تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداغر تھا اس لیے انہوں نے اس کو اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا سوداغر بیچارہ لہروں کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پر پھینک دیا ہے ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل آل ان ون ادنان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیجئے جب سوداغر کو ہوش آیا تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے بہت مشکل سے اٹھنے کی کوشش کی یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل دوبارہ زمین پر گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کرنے لگا کہ وہ اسے اس تکلیف زدہ صورتحال سے بچائے کئی دن گزرے اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارہ کیا وہ قریبی ندی سے پانی پیتا رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھوپڑی میں سوتا ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تیز آندھی چلنے لگی اچانک آگ کی چنگاری اس طرح اڑی کے جھوپڑی سے جا ٹکرائی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جھوپڑی جو اس کے رہنے کا آخری آسرہ تھا جل کر خاک ہو گئی اس نے آگ بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا یہ ساری صورتحال دیکھ کر صداقر چیخ کر کہنے لگا کیوں رب مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سمان ضائع کر دیا گیا اب تو یہ جھوپڑی بھی جو میرے گھر اور رہنے کا آخری آسرہ تھی جل کر خاک ہو گئی میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں یا اللہ یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آئی ہیں یہی فریادیں کرتے کرتے اسی غم میں صداقر رات کو بھوکا ہی سو گیا لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی لے کر اس کی طرف آنے لگا صداقر جب اس جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا جہاز کے لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے دور سے دھوان دیکھا لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے لہٰذا ہم یہاں دیکھنے آئے ہیں تو تمہیں یہاں بے یارو مددگار پایا پھر صداقر نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے صداقروں کے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور اس کا سارا سامان بھی غرق کر دیا گیا ان لوگوں نے اسے بتایا کہ صداقروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچ پایا کیونکہ ڈاکووں نے اس پر چھاپا مارا اور سب کو لوٹ لیا اور جتنے لوگ جہاز پر سوار تھے سب کو مار کر سمندر میں غرق کر دیا صداقر نے روتے ہوئے سجدہ کیا اور کہا یا اللہ تمہارے سب کام اچھے ہیں پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لئے بھلائی کا انتخاب کیا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے حالات کتنے ہی بگڑ جائیں ہمیں خفزدہ نہیں ہونا چاہیے بس اس پاک رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ خدا کی ہر کام میں حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو تو یقین رکھیں کہ بہتر ہو رہا ہے اور جب آپ کی جھوپڑی تک جل جائے تو جان لیں کہ خدا آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کے لئے بچانے کے اسباب مہیا کر رہا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمارے چینل آل ان ون ادنان کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقا موسیقا موسیقا